اسلام علیکم گائز امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آج کی وڈیو آئیس ایم اپی کے ایک سرکولر کو لے کے جیسے یہ سرکولر آیا اور عوام میں ایک بیچینی اور ایک گبرہات پائی گئی تو میں نے سوچا کہ میں اس کے بارے میں ایک وڈیو بناوں اور ڈیٹیل میں بتاؤں کہ کیا چیز ہے اور اسے گبرانے کی کوئی سر رکھتی ہے خیر آئیس ایم اپی نے ریسنٹلی اپنے جو ہے سٹوڈنٹس ان کی ان کے گروت کے لئے پرفیہ جو ہے نا پریزنٹیشن سکلز اس کو منڈیٹری قرار دیا ہے اس کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ جو آئیس ایم اپی کے سٹوڈنٹس ہیں یہ ٹیکنکلی تو بڑے سٹرانگ ہوتے ہیں بڑا کچھ آتا ہوتا ہے لیکن یہ اپنی جو کمیونکیشن ہے اس کی وجہ سے یہ لیک کرتے ہیں اور اس کو ڈیلیور نہیں کر پاتے تو آئیس ایم اپی نے اس کے بارے میں وہ سوچا اور انہوں نے کہا کہ ہم منڈیٹری کر دیتے ہیں ان کے لئے پریزنٹیشن تاکہ یہ سٹوڈنٹس پہ آکے کچھ نہ کچھ اٹلیسٹ کو پانی دیس منٹ بول لیں ان کے اندر سے وہ جو فو بی ہے وہ نکلے اور یہ کم از کم اپنی بات کو ڈیلیور کر سکیں اور آج جانتے ہیں کہ انہوں نے اپریشن لیول ون جو ہے اس میں بزنس کمیونکیشن اور ریپورٹ رائٹنگ جو ہے اس کے وہ سبجیکٹ جو ہے اس کی آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے اور اپریشن لیول ٹو میں آکے آپ نے فنڈامینٹلز آف منیجمنٹ کی دینی ہے اور مینجیری لیول ون میں آپ نے ایم ای ایس جسے منیجمنٹ انفرمیشن سسٹم کہتے ہیں اس کی دینی ہے آپ نے اور مینجیری لیول ٹو میں آپ نے پریزنٹیشن جو ہے ایم فور فینینشل اکاونٹنگ اور کارپرٹ ریپورٹنگ اور سٹریٹیجک لیول ون میں آڈٹ اینڈ ایشورنس کی دینی ہے اور سٹریٹیجک لیول ٹو میں سٹریٹیجک منیجمنٹ کی اور یہ انہوں نے منڈیٹری کر دیا ہے کہ آپ نے فس جنوری سے دو زارتیس یعنی کہ پریزنٹیشن جو دے گا جو پاس ہوگا وہی اس میں اپنے پیپر میں اپیئر ہو سکتا ہے سکسٹی پرسنٹ جو آپ کا کورس آپ نے کور کیا ہو دین آپ جو ہے نا اس سے متعلق ہی آپ سے کوسشن ہوں گے اور جو یعنی کہ اس میں پاس ہونا منڈیٹری اگر پاس ہوں گے تو آپ جو ہے نا اپنا اگزیم دے سکتے ہیں ادروائز نہیں دے سکتے اور یہ اپریشنل لیول ون جو ہے اس میں اس کا دوریشن ہوگا چار سے پانچ منٹ آپ ایچ سٹوڈنٹ کا ٹھیک ہے اور مینیجیری لیول میں پانچ سے ساتھ سٹریٹیجک میں آٹھ سے دس منٹ ہوگا اور اس کا جو ہر لیول پر اس کا پرپس جو ہے نا جسنا اپریشن ہے لیول ون نا اس میں خلی جو ان کا پرپس ہے وہ یہ ہے کہ سٹوڈنٹ جو ہے نا وہ کم سے کم کچھ نہ کچھ بول لے وہ بلکل گنگا بہرہ نہ ہو وہ اٹلیس کچھ نہ کچھ بول سکے اور مینیچیریل میں وہ کہتے ہیں چلو بولنا تو آگیا اب میرے بھائی کچھ نالج نا وہ بھی پھینک آگے اور سٹریٹیجک میں وہ کہتے ہیں بھائی اب تجھے نالج بھی آتا ہے اور اب تمہیں جو ہے نا وہ بولنا بھی آگیا تو اب چلو ہمارے ساتھ ٹیکنیکل باتیں کرو کہ تم آئیڈیا کیسے بریزنٹ کرو گے ٹھیک ہے تو ان تین لیول میں وہ آپ کی ٹیسٹنگ کریں گے اور آپ کو ایک جو ہے نا وہ گروہم انسان بنائیں گے یہ سرکولر کا مقصد تھا اور انہ والی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹاپک کون کون سے ہیں اور یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو بسندہ ہی ہوگی تینکیو سو مچ